علی رضا نے بہت سارے کام ایسی کیے جس میں علی رضا تن تنہا اس کو کریڈٹ اسی کو جاتا ہے اور اس میں لیاری گینگ وار کے بہت سے ایسے ہائی پروفائل کرمینل سے جن کو اس نے اریسٹ بھی کیا اس نے مارا بھی اور پولیس انکاؤنٹر تھے بہت سارے اس کے کریڈٹ پر اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کے ہائی پروفائل ٹیررس تھے لیشکر جھنگوی کے لوگ تھے علیتگی پسند گروپوں کے لوگ تھے اور بہت سارے ایسے کریمنل سے انڈرو ورلڈ کے جن کے ساتھ علی رضا مختلف اوقات میں لڑتا رہا ہے اور بڑی کامیابی حاصل کی ہیں نائن الیون کے بعد جہاں پوری دنیا میں تبدیلیاں آئیں تو پاکستان ان تبدیلیوں کا ایک مرکز تھا جہاں پر آفغانستان کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہم پہ سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں اور پورے پاکستان میں سوسائیڈ بومنگ ہیڈنیپنگ فور رینسوم اور ٹیرزم بڑی تیزی سے پھیلا اور ہائی پروفائل جو بھی شخصیات تھیں گورنمنٹ کے اہلکار تھے پریس افسران تھے ان سب کو ٹارگٹ کیا جانے لگا تو پورے پاکستان میں ہی سی آئی ڈی کا قیام عمل میں لائے گیا تو سیند میں بھی سید کمال شاہی جی تھے انہوں نے اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے سی آئی ڈی کا ڈپارٹمنٹ بنایا اور میں پہلے دن سے پہلی ٹیم سے جو سی آئی ڈی میں آئی تھی میں ان میں سے ایک ہوں میں نے مختلف پوزیشن پر کام کیا ہے میں یہاں پر ڈی ایس پی انیویسٹیگیشن بھی رہا ہوں ایس پی انیویسٹیگیشن سی آئی ڈی بھی رہا ہوں پھر میں ایس پی اپریشن بھی میرے خدمات سر انجام دی ہیں سی ٹی ڈی میں اور ہم نے بڑا ساتھ کام کیا اس سے پہلے سی آئی جب تھی دو ہزار ایک سے پہلے اس میں بھی ہم ساتھ رہے اور کیونکہ ہم ایک بیچ فیل ہونے کے جیسے قریبی دوست بھی تھے تو ہمیں ایک دوسرے کی جو بہت سی زیادہ چیزیں ایسی تھی جو ہم اپس میں ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہتے تھے تو علی رضا نے بڑے زبردست کام کی اور بہت سی چیزیں میڈیا میں آتی ہیں بہت سی چیزیں نہیں آتی ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ کتنا زبردست پولیس افسر تھا اور اس نے بہت سی ایسے کام کی جو کہ جس کا اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں مل سکا دوسرا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ وہ جس افسر کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ خود اتنا زبردست پولیس افسر تھا میں بات کر رہا ہوں شہید ایس ایس بی چودری اسلم کی اسلم صاحب کے ساتھ یہ کام کرتا رہا تو اس میں اسلم صاحب خود ایسی شخصیت تھی جہاں وہ کھڑے ہوتے تھے تو پھر کوئی اور نظر نہیں آتا تھا تو علی رضا نے انہی کے ساتھ رہ کے بہت سارے کام ایسی کیے جس میں علی رضا تن تنہا اس کو کریڈٹ اسی کو جاتا ہے اور اس میں لیاری گینگوار کے بہت سے ایسے ہائی پروفائل کریمنل سے جن کو اس نے اریسٹ بھی کیا اس نے مارا بھی اور پولیس انکاؤنٹر تھے بہت سارے اس کے کریڈٹ پہ اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کے ہائی پروفائل ٹیررس تھے لیشکر جھنبی کے لوگ تھے علیتگی پسند گروپوں کے لوگ تھے اور بہت سارے ایسے کریمنل سے انڈرورڈ کے جن کے ساتھ علی رضا مختلف اوقات میں لڑتا رہا ہے اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور چودری اسلم صاحب کی سرپرستی میں اس نے بہت اچھے کام کیے تو علی رضا آپ کہہ سکتے ہیں انہی کا شاگر تھا اور بلکل اسی طریقے سے کام کر رہا تھا لیکن اس کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ تھوڑا لوگ پروفائل رہنا پسند کرتا تھا اس کی کوشش ہوتی تھی اور اس کا کہنا بھی یہ تھا کہ ہم دیکھیں کاؤنٹر ٹیررزم کا کام کر رہے ہیں تو ضرور نہیں کہ ہمارا فیش سامنے آئے ہم پیچھے رہے کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور ایسی ہوتا تھا زیادہ تر کام جو وہ کرتا تھا وہ پیچھے رہ کے کرتا تھا سامنے فرنٹ پہ کوئی اور افسر ہوتے تھے تو علی رضا بڑی خوبیوں کا مالک ایک پلیس افسر تھا انویسٹیگیشن بہت اچھی کرتا تھا ریڈز بہت اچھی کرتا تھا اس کے علاوہ انٹروجیشن میں اس کا جواب نہیں تھا علی رضا کی شہدت کا جو واقع ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ علی رضا آٹھ ساڑھے آٹھ بجی کے قریب شکیل کارپوریشن جو کہ قریب آباد پر ہے اور یہ علی رضا کا پرانک گھر تھا اور یہیں علی رضا کا آپارٹمنٹ بھی تھا علی رضا کے بچپن کے دوست بھی یہی تھے تو چھوٹے سے بڑا یہی ہوا تھا تو علی رضا کی روٹین تھی اور اس روٹین کی وجہ سے وہ نظروں میں آیا اور جب وہ وہاں پہنچا ہے گاڑی سے گاڑی اس نے کھڑی کیے گیٹ کے اندر اور گیٹ کے باہر اس نے کھڑی کیے جیسے اتر کے اندر گیا ہے تو پیچھے سے دو لڑکے آئے ہیں موٹسائکل پہ کہتے ہیں کہ دو مزید لوگ تھے جو موٹسائکل پہ کورنگ میں دور کھڑے تھے تو ایک لڑکا اتر گیا ہے اس نے آتھے ہی فائرنگ کیے علی رضا کے اوپر اور دوسرے نے جو سیکیورٹی گارڈ پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈ بیٹھا تھا گیٹ پر اس کو گھلیاں ماری ہیں تو یہ آنن فانن ہوا ہے اور قاتلوں کی مہارت سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہاتھ ان کے کھلے ہوئے ہیں انفورمیشن ان کے پاس بڑی پرفیکٹ تھی اور انہوں نے مہارت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے موقع نہیں دیا اور پلک جھپکتے میں ہی انہوں نے آلی رضا صاحب کو انہوں نے وہی موقع پہ شہید کیا اور جو گارڈ تھا اس کو بھی شروع میں وہ زخمی تھا اس کو لیکن یہ ہاسپیٹل لے کے تو وہ بھی بچارہ شہید ہو گیا ڈی ایس پی علی رضا مختلف ٹیرریس آرگنیزیشن کی ہیٹلیس پر ہمیشہ سے رہے ہیں اور ٹی ٹی پی لشکری جنگ بھی یہ تو بہت زیادہ پیچھے لگے رہتے تھے بہت سی ٹیرریس آرگنیزیشن یا انڈر ورڈ یا کرمینل گروپ جو ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے باردات کا اور ہم پلیس اپسطان جو کئی سالوں جو یہ کام کر رہے ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس گروپ کی کاروائی ہے تو ہمیں بھی کوئی شک نہیں ہیں اس میں اور ابھی تک جو 99% جو چیزیں جا رہی ہیں وہ لشکری جنگ بھی کی طرف جا رہی ہیں گو کہ الفجر نامی یہ ایک ویب سائٹ ہے اس پہ طالبان نے کلیم کیا ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ چیزیں کس طریقے سے کلیم کرتے ہیں اون کرتے ہیں چیزیں بہت سی کرتے ہیں اور طالبان کے چپرچائے میں بہت سے گروپ کام کر رہے ہیں تو لشکری جنگ بھی ان میں سے ایک ہے اور جو انویسٹیگیٹر ہیں وہ بڑے صحیح لائن پہ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کچھوں کچھ ریزلٹ اس کا بھی نکلے گا مختلف تنظیموں کا جو ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے روٹین کیا ہے کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے ٹائمنگ کیا ہے اور اس کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں کتنے گارڈ ہوتے ہیں کہ ایک گارڈی ہے یا دو گارڈی ہیں تو عمومن دو گارڈیوں پہ جب ٹارگٹ ہوتا تو اس پہ حملہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ سامنے سے وہ بھی اس کے گارڈ ہیں ایک گارڈی پہ ٹیک ہوگا تو دوسری طرف سے گارڈ بھی لڑیں گے تو اس میں بڑا سوچ سمجھ کے پلان کرتے ہیں اور ان کے وسائل بھی زیادہ چاہیے ہوتے ہیں اور اگر بوم پروف گاڑی ہو میں تو خیر بوم پروف والی بات کو مانتا ہی نہیں اس لیے کہ ہر گاڑی کوئی چی بھی گاڑی ہو تو وہ جب حملہ ہوتا ہے تو آپ کے سامنے مثال چودری اسلام صاحب کی ان کے پاس بھی کہتے تھے بوم پروف گاڑی تھی اور جب وہ سو سائٹ بومنگ ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ اس گاڑی کے پتہ نہیں چلا کہاں گئی وہ گاڑی تو پہلے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ٹارگٹ کو آسانی سے ہٹ کر سکے ہیں ٹارگٹ کلیرز کے ذریعے لیکن اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو پھر سو سائٹ بومبرز کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے فدائی حملہ اور بھی استعمال کیا جاتے ہیں مختلف ان کے طریقہ کار ہیں ان کا طریقہ واردات ہے اور جس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی تنظیم کا کام ہے عموماً سوفٹ ٹارگٹ وہ لوگ وہ ٹارگٹ ہوتا ہے جس کی کوئی روٹین ہوتی ہے مثال کے طور پہ اگر آپ صبح نو بج آفیس جاتے ہیں اور آپ کی ٹائمنگ وہی ہے نو دس کے بیچ میں آپ جا رہے ہیں اور ایک ہی راؤٹ استعمال کرتے ہیں گاڑی بھی بہت کم چین کرتے ہیں آپ کے ساتھ بھی شک کا ہارڈ ہیں لیکن آپ کی روٹین ایک فکس ہے تو آپ کے لیے جو ٹارگٹ کلر یا جو بھی آپ کو ہٹ کرنے آئے گا اس کا کام آسان ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو پلیس افسر خاص طور پہ جو کانٹر ٹیوریزم کا کام کرتے ہیں اگر وہ احتیاط نہ کریں تو ان کے لیے تو سروائب کرنا بہت مشکل ہے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں مختلف گاڑیاں استعمال کرتا تھا مختلف راستے استعمال کرتا تھا اور میں آفیس میں ہوں تو بعض اوقات آفیس میں ہی میں رات کو رہتا تھا گھر نہیں جاتا تھا وہیں پہ دو دن وہیں رک گیا کام کیا اپنا اور اس کے علاوہ ہم لوگ آنے جانے کے راستے اتنے مختلف طریقے سے گاڑیاں کبھی بائک پہ جا رہے ہیں گاڑیوں میں جا رہے ہیں کبھی بلوٹ پروپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور کوئی روٹین نہیں تھی ایک دن اگر صبح نو بجے آ رہے ہیں تو دوسرے دن شام نو بجے جا رہے ہیں رات کے نو بجے جاتے تھے تو جو بھی پولیس افسر اس روٹین سے ہٹ کے اپنی سیفٹی کے لیے اقدامات کرتے ہیں ان کو ہٹ کرنا ہمیشہ سے مشکل رہا ہے اور آپ دیکھیں جو بھی ہم سب پر اٹیک ہوئے ہیں مجھ پر دو دفعہ اٹیک ہوا ہے ایک دفعہ میرا آفیس رہا دیا سوسائیڈ بومنگ میں ایک دفعہ بوم بلاس میں زخمی ہوا اس کے علاوہ تو بہت سارے ایسے اٹیک ہوئے ہیں جو دوسرے ایکٹیو پولیس افسران تھے کاؤنٹر ٹیرزم کا جو کام کرے سب پر اٹیک ہوئے ہیں ملک میں چونکہ طالبان کے خلاف ٹی ٹی پی کے خلاف ایک آپریشن کی فضاء ہے اور طالبان اور اس کا انڈر جتنی ملیٹن گروپ کام کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوگی کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹارگٹ کریں اور اس حصلے میں چونکہ کراچی میں جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ جاتا ہے نوٹس لی آ جاتا ہے تو کراچی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں زیادہ خطرہ ہے اس حصلے کا کہ یہ اس قسم کے اٹیک اور بھی ہوں گے اور پولیس افسران کو جو یہ کام سمجھتے ہیں ان کو بھی اندازہ ہے اور خصوصا جو جیل سے جو ملزمان نیٹ ورک چلاتے رہے ہیں باہر آگئے ہیں ہائی پروفائل ٹیرریسٹ وہ ہیں وہ جیلوں میں ہیں تو بہت سی چیزیں ایسے جو پولیس کے کرنے کی ہیں سی ٹی ڈی کے کرنے کی ہیں اور انہوں نے یقیناً وہ کر بھی رہوں گے لیکن کام پہلے سے زیادہ سخت اور مشکل ہو گیا ہے کیونکہ آپ کے بعد ٹرین لوگ جو جن کا کام یہی تھا کانٹر ٹیررزم کا جو پولیس کی انبسٹیگیشن کا وہ ٹرین لوگ اب بہت مشکل ہیں بہت سے لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے ہیں بہت سے ینگ سٹر جو کہ کانٹر ٹیررزم کے کام میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو تجربہ کار افسران کے ساتھ لگا کر ان کو کام سیکھنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ ابھی سے ٹرینڈ ہو جائیں اس لیے کہ یہ چیزیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی ملک میں ٹیررزم اور آپ کے پاکستان کا امن آپ دیکھیں کہ افوانستان میں جب بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کا اثر پاکستان پر پڑتا ہے پھر الہدگی پسند گروپ ہیں پاکستان میں بلچستان میں ہیں وہ بھی کراچی میں کچھ نو کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے فیکٹر ہیں جن کو دیکھتے ہوئے کہ یہ چیزیں مشکل ہونے جاری ہیں کراچی میں سیٹی ڈی کو اور سندھ پولیس کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے تینکیو فر واشنگ دے فل ویڈیو آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارے یوٹیو چینل سبسکراب نہیں کیا سو افیوانتو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جنلزم اور واش مور میننگفل کانٹن پلیز سبسکراب تو آر یوٹیو چینل